ملٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سندھ حکومت کے ترجمان بیریسٹر مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹر کراچی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں گے بیریسٹر مرتضی وحاب کو کراچی کی رونہ کے بحال کرنے کا ٹاسک صوب دیا گیا سندھ حکومت نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ موجودہ سندھ حکومت کے ترجمان بیریسٹر مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائنات کیا جائے گا آئندہ ہفتے نوٹیفکیشن جاری ہونے کا امکان ہے کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور بلدیاتی نمائندوں کی کارکردگی میں بہتری کے لیے سندھ حکومت نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی لگائے جانے کا امکان ہے اور اس حوالے سے آئندہ ہفتے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا بیریسٹر مرتضی وحاب کو کراچی کی رونہ کے بحال کرنے کا ٹاسک سوب دیا گیا اور انہیں کم سی کے تباہال نظام کو درست کرنے کے لیے ہدایات بھی دے دی گئی ہیں اس موقع پر سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ ایڈمنیسٹریٹر کراچی کو بدلنے کا فیصلہ شہر میں ترقیادی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے اور بلدیاتی اداروں کی کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے لیے کیا گیا ہے کراچی کے ایڈمنیسٹریٹر تبدیل کرنے کے حوالے سے بیریسٹر مرتضی وحاب کے علاوہ پاکستان پیپس پارٹی کے دو دیگر رہنماوں کے نام بھی زیر غور ہیں جنہیں یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے اور اب بات کریں گے گورنر سندھ امران اسمائل کے حوالے سے تو آگا کریں آپ کو کہ مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی بنانے کے فیصلے پر گورنر سندھ امران اسمائل کے تحفظات کہتے ہیں کہ مرتضی وحاب کی بطور ایڈمنیسٹریٹر تائناتی سندھ حکومت کی بد نیتی کی آئینہ دار ہے سندھ حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ غیر سیاسی شخص کراچی کا ایڈمنیسٹریٹر لگایا جائے گا مرتضی وحاب ایک سیاسی شخصیت ہیں بطور ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائناتی سے کراچی ٹرانسفورمیشن پلان متاثر ہو سکتا ہے اس حوالے سے سندھ حکومت سے بات کی جائے گی گورنر سندھ امران اسمائل نے کورنگی ایسوسیائشن ٹرینڈ اینڈ انڈسٹری میں نئے فائر اسٹیشن کا افتتاق کر دیا افتتاقی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کراچی میں جدید فائر ٹینڈر کی شدہ سے ضرورت تھی امران خان کی حکومت نے اسے سچ کر دکھایا فائر ورکر دنیا میں ہیرو تصور کیا جاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ جو پارٹنشپ کا اددہ ہم نے کیا تھا فائر انڈجنز کی شورت میں وہ آج فائر تکمیل کو پہنچ رہا ہے کارٹی نے ایک بڑا سٹیٹ آف آر بہت زبدیر سپائر اسٹیشن یہاں پر بنا کے اس کی سنگی بنیاد رکھ دی ہے ان کا کہنا تھا مجموعی طور پر امن اومان کی صورتحال میں بہتری سے معاشر استحکام اور سنتکاروں کو اعتماد بحل ہوا ہے سرمایہ داروں اور سنتکاروں کی حوصلہ افضائی کے لیے موصر اقدامات کر رہے ہیں سنتوں کو ضرورت کے مطابق گیس کی فرامی جاری رکھی جائے گی کہ سنگ میں زیادہ تنخواہ رکھنے سے فائدہ نہیں نقصان ہوگا اکراس بورڈ رکھیں گے 25زار کرنی ہے تو بات کریں وفاقی حکومت سے پورے ملک میں پچھے ہزار کرنے تیسے ہزار کرنی ہے تیسے ہزار کرنے لیکن یہ ڈیفرنشیٹ جب بھی کریں گے کہ یہاں پہ پندرہ ہزار وہاں بیس ہزار یہاں پہ پچیس ہزار تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ایک بڑا دھچکہ دے رہے ہیں کہ یہاں سے انڈسٹری شفٹ کرنے کی انہوں نے کہا ملکی معیشت کے لیے ناچے کی تعمیر و ترقی اور انفرسٹریکشیر میں اصلاحات اور اس سے منسلک مسائل کا وزیر آدم مکمل ادراک لگتے ہیں کہ الیکٹک سنتوں کو بلا تاتل بجلی کی فرامی کے لیے اقدامات کرے گی ہم نے وزیر آزم سے بیس ارب روپے کراچی کے لیے مختلف سکیموں کے لیے ہم نے سپیشل گرانٹ لی ہے اس کی کمیٹی میں فردوش نکوی صاحب ایک اہم کردار ادا کریں زبیر صاحب آپ کی جو بڑی درینہ پائش ہے کہ کائی ڈی ایم سی کو پیسے دی جائیں یا ان کی سکیموں کو مکمل کیا جائیں صدر کاٹی سلیم الزمہ صدیقی نے کہا کورنگی سنتی علاقے میں شریر کاری مہم میں مشترکہ کام کریں گے فائر ٹینڈر کی فرامی خوش آئین اقدام ہے اسیم منیر نے کہا وفا کے حکومت میں موجودہ حالات میں انتہائی بہترین بجٹ پیش کیا پاک آرمی پر فخر ہے جو ملک و قوم کے محافظ ہیں ایسیم منیر نے کنیڈا سے آئے پاکستان ازاد سینئر صحافی و اینکر محبوب شیخ کے آمد کو بھی سراہا اس موقع پر کاری کے عدداران و سنتکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے مرتضی وحاب کی وطور ایڈمنیسٹر کراچی ممکنہ تائناتی کو خوش آئند قرار دے دیا ہے کہتے ہیں مرتضی وحاب متحرے کے نوجوان ہیں اور کراچی کے مسائل کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں مرتضی وحاب ایڈمنیسٹریٹر کی حیثیت سے شاندار کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر مرتضی وحاب ایڈمنیسٹریٹر بنتے ہیں تو یہ انتہائی خوش آئند عمل ہوگا کراچی کا بیٹا بھٹو کا جیالہ کراچی کی ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کرے گا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مہاجر قومی مومنٹ نے مرتضی وحاب کو خوش آمدیت کہہ دیا جی ہاں اگر کریں آپ کو کہ مہاجر قومی مومنٹ مرتضی وحاب کی بطور ایڈمنیسٹریٹر تائناتی پر آمدہ آفاق احمد کہتے ہیں کہ مرتضی وحاب کو بطور ایڈمنیسٹریٹر خوش آمدیت کہوں گا آج متحد ہوں گے تو شہری علاقوں کے مسائل حل ہوں گے اب ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے ظلم و زیادتی کب تک برداشت کریں گے کنانچی میں اپنی رائشگاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے آفاق احمد کا کہنا تھا میٹرک بورڈ کے امتحانات میں طلبہ طالبات کے ساتھ اہل خانہ بھی عذیت کا شکار رہے یہ سب کچھ شہر کا نظام تعلیم تباہ کرنے کی سازش ہے تمام مہاجر نوجوانوں کو متحد ہونا پڑے گا کہ اس شہر کا یسن کے شہری علاقوں کا تعلیم نظام برباد کرنے کی منظم سازشیں کی جارہی جب میٹرک بورڈ کے ایگزامز کیلئے مراکس قائم کیے گئے تو اس کے باقیدہ کچھ حصول ہیں کہ ایریا اس کی حدود متعین ہوتی ہیں کہ اتنے کلومیٹر کے اندر مراکس قائم کی جاتے ہیں جو متعلقہ اسکول ہوتا ہے یا جو طلبہ کی رائش ہوتی ہے دیکھنے میں یہ آیا کہ ایسے علاقوں کے اندر مراکس قائم کیے گئے جو نہ صرف دوردراز تھے بلکہ گوٹ اور کچھی آبادیوں میں ان علاقوں میں مراکس قائم کیے گئے جب ایک عام آدمی ان علاقوں میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم طلبہ اور طالبات اور خصوصاً طالبات اپنے آپ کو کتنا غیر محفوظ سمجھ لے ہوں گے آفاق احمد کا کہنا تھا کہ تین کروڑ آبادی کے لیے تین ہزار جبکہ سولہ لاکھ کے آبادی کے لیے چار ہزار اسکول مہاجر دشمنی کا مو بولتا ثبوت ہے نہ انصافے کی شکایت کس سے کریں سب مہاجروں کا ایک پلیٹ فارم ہوگا جدو جد کی ضرورت ہے تین کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے اور تقریباً چھوٹے کروڑ کے قریب سندھ کی آبادی ہے اس آدھے سندھ میں ٹوٹل انچاس ہزار ایک سو تین اسکولوں کا ایک اشاریہ سات سات پرسنٹ اسکول یہاں اس شہر میں قائم کراچی میں تعلیمی میدان میں یہاں کے جسندھ کے شہری علاقوں میں آباد لوگ ہیں مہاجر خصوصاً اس کے بعد جو اس شہر میں اور لوگ آباد ہیں انہیں تعلیم سے محروم کیا جائے درخواست کر رہا ہوں کہ سب ایک پلیٹ فارم پر آگے جمع ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک خاندان کی طرح متحد ہو کر ان نائنصافیوں پر اپیلیں کرنے کی بجائے احتجاج کرنے کی بجائے ہم طاقت سے ان ظلم کو رکیں گے انشاءاللہ ان کا کہنا تھا کہ ظلم زیادتیاں کب تک برداشت کی جائیں گی آج قوم متحد ہو جائے تو تمام مسائل حل ہوں گے جب تک ایک نہیں ہوں گے ہم اپنے فیصلے نہیں منوا سکتے متضاہ وحاب کے ایڈمسٹریٹر کی تائناتی کو خوش آمدیت کہوں گا اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر اطلاعات و بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے حوالے سے جنہوں نے سابق ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال پر تنغید کی کمان سمحل لی ہے کہتے ہیں مصطفیٰ کمال نے وائس رائے ترز کی حکمرانی کی اور بلدیاتی اداروں کو تباہ کر دیا کراچی کے بلدیاتی ادارے خودکفیل اور مالی طور پر مستحکم تھے ان کے دورے نظامت میں ہزاروں افراد کی سیاسی بھرتیاں ہوئیں سیاسی بھرتیوں سے بلدیاتی اداروں پر مالی دباؤ بڑھا یہ مصطفیٰ کمال ہی تھے جس نے بلدیاتی اداروں کا دیوالیاں نکال دیا سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے سابق ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا کہ مصطفیٰ کمال نے وائس رائے ترز کی حکمرانی کی اور بلدیاتی اداروں کو تباہ کیا کراچی کے بلدیاتی ادارے خودکفیل اور مالی طور پر مستحکم تھے ان کے دورے نظامت میں ہزاروں افراد کی سیاسی بھرتیاں ہوئیں سیاسی بھرتیوں سے بلدیاتی اداروں پر مالی دباؤ بڑھا یہ مصطفیٰ کمال ہی تھے جس نے بلدیاتی اداروں کا دیوالیاں نکال دیا اور یہاں آپ کو آگا کریں کہ مصطفیٰ کمال نے تین سو عرب رپے کراچی پر خرچ کیے ہیں یہ کہنا ہے ارشد بہرہ کا آگا کریں آپ کو کہ مصطفیٰ کمال نے تین سو عرب رپے کراچی پر خرچ کیے ہیں اس وقت کراچی دنیا کے بارویں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کی فیرست میں آ گیا تھا پیپلز پارٹی نے دس ہزار ارب روپے خرش کیے اب کراچی دنیا کی ناقابل رہائش شہروں میں سر فیرست ہے ارشد بہرہ کا ناصر حسین شاہ کے بیان پر رد عمل کہا کہ پیپلز پارٹی کے تاثب زدہ فیصلوں نے پاکستان کے معاشی انجن کو شدید نقصان پہنچایا ناصر حسین شاہ نے کراچی کو ایک ہزار بسے دینے کا وعدہ کر کے وکمال پر تنقید کر کے اپنی کرپشن کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی اور اب کچھ بات کریں گے ایمکیم پاکستان کے کنوینیاں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کے باوجود کراچی میں سہولیات کا فقدان ہے عوام کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسایا جا رہا ہے سندھ حکومت کراچی اور ہیدراباد کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے مسائل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں مسائل پر قابو نہیں پایا تو عوام کو سڑکوں پر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اب بات کریں گے کہ فور منصوبے کے حوالے سے تو آگا کریں آپ کو کہ وفاقی حکومت کے فور منصوبے کی مکمل تکمیل کے لیے پرعظم کراچی کو پانی کی فرہامی کے میگا منصوبے کے فور کے معاہدے پر دستخط کر دیئے وقتہ نے آئی ایل ایف آسٹریہ اور دو پاکستانی کمپنیوں کو ڈیزائن کنسٹلسی دے دی ہے جبکہ منصوبے کے ڈیزائن کنسٹلسی کی لاغت ایک ارب چودہ کروڑ روپے ہے آگا کریں آپ کو کہ چیئرمن وقتہ مزمل حسین کہتی ہیں کہ کراچی کے عوام کو پینے کے صاف پانی کی دستیابی کی کمی کا سامنا ہے جبکہ وفاقی حکومت جلدہ جلد کیف اور منصوبے کو مکمل کرنا چاہتی ہے کیف اور منصوبہ دو ہزار تئیس تک مکمل کر لیں گے کراچی کو تیرہ سو میلین گیلن پانی چاہیے آگا کریں آپ کو کہ وزیر مملکت فاروق حبیب نے بھی کہا ہے کہ کئی سالوں سے کیف اور منصوبہ رکا ہوا ہے پی پی حکومت ایک نالا تو صاف نہیں کر سکتی کیف اور کس طرح مکمل کرے گی حکومت کی ترجیحات عوام کی مسائل حل کرنا ہے کراچی کیف اور کو اتفاق رائے سے مکمل کریں گے اور سادی ساد آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے روان مالی سال میں بلدیاتی اداروں کو کتنے فنڈز جاری کیے گئے تفصیلات سامنے آگئی ہیں سندھ حکومت نے جولائے میں نو بلدیاتی اداروں کو دو ہزار دو سو پچھتر ملین سے زائد رقم فراہم کی ہے آپ کو بتائیں کہ روان مال بلدیہ عظمہ کراجی کو ایک ہزار چوہتر ملین سے زائد فراہم کیے گئے بلدیہ وستی کو دو سو پینتالیس ملین سے زائد سندھ حکومت سے ملے بلدیہ خربی کو ایک سو تیرہ ملین سے زائد اور کماری کو ایک سو ارتالیس ملین روپے دیے گئے بلدیہ شرکی کو بانوے ملین اور کورنگی کو ایک سو چوہتر ملین روپے فراہم کیے گئے بلدیہ ملیر کو ایک سو اٹھارہ ملین سے زائد جاری کیے گئے زلہ کانسل کراچی کو ایک سو ستینتس ملین روپے سے زائد اور اب بات کریں گے تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے تو آگاہ کریں آپ کو کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر علادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے بھاری مشنری کے ذریعے شاپنگ مال اور پاویلین کلپ کو مسمار کیا جا رہا ہے گجر نالہ اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے گجر نالے پر دس مقامات پر اور اورنگی نالے پر چھ مقامات پر آپریشن جاری ہے جبکہ متوقع بارشوں کے پیش نظر نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کو تیز کر دیا گیا ہے افرادی قوت اور پھاری مشنری میں بھی اضافہ کر دیا ہے گجر نالے پر بے وقت دس اور اورنگی نالے پر چھ مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے متوقع بارشوں کے پیشے نظر نالو پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ عملے اور مشینری میں اضافہ کیا گیا ہے محکمہ انصداد تجاوزات کو زلین تظامیہ رینجرز ڈسٹرک پولیس علاقہ پولیس انٹی انکروچمنٹ پولیس سٹی وارڈرن اور دیگر اداروں کی معاونت حاصل ہیں محمودہ پاتھ نالے کے اطراف انٹی انکروچمنٹ سل نے کاروائی کر کے نالے پر قائم تجاوزات کو مزمار کر کے سامانت ضبط کر لیا سینئر ڈائریکٹر محکمہ انصداد تجاوزات بشیر صدیقی نے کہا ہے کہ آج علا دین میں ساڑھے تین سو دکانوں کو مکمل طور پر مزمار کر دیا گیا ہے جبکہ اورنگی اور گجر نالے پر متوقع بارشوں کے پیش نظر آپریشن مزید تیز کر دیا گیا ہے علا دین پارک میں ہماری جاری ہوئی ہے جس میں تقریباً جو ہے ساڑھے چار سو سے پانسو جو دکانیں تھی اس میں سے تقریباً ساڑھے تین سو دکانیں مکمل طور پر مزمار کر دی گئی بکہ اسی طریقے سے پاوینین این کلب جو ہے وہ اس میں جتنی بھی امارتیں ہیں اور جو بھی وہاں پر تجاوزات تھی اس کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اسی طرح برساتی نالوں پر تو گجر نالا جس پر دس مقامات پر ہماری ٹی میں کام کر رہی ہیں اور دس مقامات پر جو ہے وہ تجاوزہ کے خلاف بھرپور کاروائیاں ہماری جاری ہیں انکہ اسی طریقے سے اورنگی نالے پر بھی ہماری کاروائی جاری ہیں ہماری چھے مقامات پر جو ہے تجاوزہ کے خلاف کاروائی جاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ تجاوزات آپریشن کو جلد سے جلد مکمل کریں اس کے لیے تمام وسائل بروئی کا لا رہی ہیں اور سادی ساد آپ کو بتائیں کہ کراوچی کا زلوستی ٹینکر مافیا کے شکنجے میں آ گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وارٹر بورٹ کی بھی ٹینکر مافیا پر مہربانیاں جاری ہیں دن دہاڑے 48 انچ کی مرکزی لائن سے سخی حسن ہائیڈرنڈ کو نیا کنیکشن مل گیا زلوستی کے مختلف علاقوں میں لائنوں سے پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ٹینکر چلنے چاہیے لوگ بون بون کو ترسیں یہ مناظر ہے نورت نظمباد بلوک این کے جہاں دن دہاڑے سندھ سرکار کے زیرے سایا 48 انچ کی میل لائن سے سخی حسن ٹینکر کی سپلائے چاری رکھنے کی خاطر روٹ کاٹ کر پانی کی دوسری لائن بھی دے دی گئی لائن ڈالنے کے فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد علاقہ مکین میں سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہی پانی کماتا ہے اب لائن ڈالنے کے بعد ہمیں پانی کی قلت کا مزید سامنا ہوگا پانی علاقے میں بلکل ہم لوگ بہت پریشانے پانی کے لیے اور پانی نہیں آرہا ہے بلکل بھی اور بڑے مسئلے مسائل ہیں پانی کی ویسے تو یہ جو سکی حسن پر لائن ابھی جو دو چار دن پہلے انہوں نے کری ہے ہائیڈنز کی جو ڈالی ہے انہوں نے اس کی ویسے اور پریشانی بڑھے آئے گی بھائیس سکی حسن ہائیڈریزن کو پانی دیا جا رہا ہے وارٹر بورٹ والے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کسی کی بھی طرف علاقوں میں محلوں میں کہیں پہ بھی پانی نہیں آرہا ہے اور اتنی پریشانی پانی ہوگی کہ پانی کے علاوہ جو ہے کہ گڑر لائنیں سیوریز کی لائنیں یہ بھی فل چل دی ہوتی ہیں کوئی نمازی پریشگی بندہ جا رہا ہوتا ہے اگر چلو گڑر کی لائنیں بھریوں اس میں سے نکل کے چلے جاتے ہیں تو پانی تو محصر ہو پینے گا یا نہ آنے گا سندھ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا پانی ہمیں خرید کر پینا پڑے گا ٹینکر مافیا کو کوئی بھی لگام ڈالنے کو تیار نہیں ہے ایک وقت تا کہ شہر کراچی میں پانی کی کوئی کمی نہ تھی یہاں ہر وقت پانی دستیاب رہتا تھا لیکن اب گذشتہ کچھ عرصے سے شہر کراچی ٹینکر مافیا کے نرغے میں ہے اور پانی کی مسنوعی قلت پیدا کر کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مہنگے داموں پانی خریدے ارباب اختیار پانی کی قلت کے کئی جواز تراشتے ہیں لیکن شہر کی سڑکوں پر سیکڑوں کی تعداد میں دورتے وارٹر ٹینکر اس بات کی نفی کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ شہر میں پانی کی قلت نہیں اور اب بات کریں گے ایم ڈی وارٹر بورڈ کے حوالے سے تو آگا کریں آپ کو کہ ایم ڈی وارٹر بورڈ اصداللہ خان کہتے ہیں کہ سکیہ سن ہائیڈریٹ کی ٹائمنگ میں کمی کے باوجود کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا وارٹر بورڈ نے ایک دس انچ کا انجیکشن پمپنگ اسٹیشن کو فرہام کیا ہے اس کنیکشن کا ہائیڈریٹ کی سپلائی سے کوئی تعلق نہیں اس کی سپلائی حضب سابق یونیورسٹی ریزرور سے فرہام کی جاتی ہے انجیکشن لائم قانونی طور پر وارٹر بورڈ کی اجازت سے ڈالی گئی ہے اور سادی ساتھ آپ کو بتائیں گے بلدی عوستی کی مستعصب انتظامیہ کی خلاف ملازمین سراپے احتجاج بنے ہوئے ہیں آپ کو بتائیں گے زلعوستی کے چاروں زونز کے دفاتر میں قلم چھوڑ ہرطال کا سلسلہ جاری ہے ملازمین نے بینرز اور پلیکارڈ اٹھا کر انتظامیہ کے خلاف شدید نعر بازی کی ملازمین کہتے ہیں متاسب انتظامیہ ملازمین کے خلاف کارروائیاں بند کریں ہمارے جائز مطالبات منظور نہیں کیے جا رہے کراچی کے زلعوستی میں سندھ حکومت اور بلدی عوستی کی انتظامیہ کی متاسبانہ اور ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف بلدی عوستی کے ملازمین میدان میں آگئے بلدی عوستی کے چاروں زون کے اہیڈ آفیسز کے باہر احتجاجی مظاہریں جاری ہیں جبکہ ملازمین کی جانب سے بلدی عوستی کے تمام آفیسز میں کلم چھوڑ ہرطال اور تالہ بندی بھی ہے بلدی عوستی کے ملازمین کے احتجاج سے ازاری اگجیتی کرتے ہوئے ایمکیم پاکستان کے رہنما زاہید منصوری کا کہنا تھا کی مستقل طور پر کراچی کے دشمنی پتری ہوئی ہے اور اس کا یہ مطمئن نظر یہی ہے کہ کراچی کے جو لوگ ہیں جہاں بھی جوب کر رہے ہیں اس کو ان کا جوب کا حق شینا جائے اور ان کی جگہ ایسے لوگ لگا دی جائیں جو ناہل لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا بھی اندروں سے ان میں جو نقل ہو رہی ہے کھلیام نقل ہو رہی ہے اور وہی لوگ آکے ہیں یہاں پہ آکے ڈی سی بن جائیں گے آکے منسپل کمیشن بن جائیں گے اس موقع پر بلدی عوستی کے ملازمین نے کہا کہ ہمارے جائز مطالبات منظور نہیں کیے جا رہے ہیں متاسب انتظامی ملازمین کے خلاف کاروائیاں بند کریں احتجاج ہم لوگ کی تنخواہ کی اعدامت آئے گی ٹائم اسکیل اور جو ہم لوگ کی بڑی بھی تنخواہیں جو ہم لوگ کو دو تین سالوں سے نہیں دی جاری ہیں اس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے اور ابھی ہم لوگوں کو مہجون کی بھی سیلری نہیں ملی ہے اور ابھی ان لوگوں نے ہم لوگ کی سیلری ابھی سٹاپ کر دی ہے اس وجہ سے ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کی ٹائم اسکیل ہم لوگ کی سیل نیا روک دی گئیں پرانے پرانے نائنڈی نائنڈی سیون کا اپائنٹ ہم ہیں ہم وزیر بلدیہ ناسن سنشاپ کو کہتے ہیں کہ پلیز آپ بلدیہ وستی میں سوتیلی ماہو ایسا سلوک ہو رہا ہے یہاں پر ایک دیکھیں یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پرانے پرانے لوگوں کو نکالا ڈیوٹ کیا جا رہا ہے پانس سال میں میرے خیال ہے بیس دفعہ ویریفیکیشن ہو چکی ہے اور ہمارے اسازہ کو مختلف جگہوں پر بلاتے وہ فائلیں اٹھاتے اور لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اتنی گرمیوں میں ہماری اسازہ بے ہوش بھی ہوئی ہیں اور ہسپیٹل تک پہنچ گئی ہیں کب تک بتیس سال جس کی جوب کو گئے وہ بھی ویریفیکیشن کرا رہا ہے اب ایک نیا ویریفیکیشن لیڈر آیا ہے جو ساتھ تارے کو آنا تھا لوکل گورنمنٹ سے تو بھائی ہم ڈی ایم سے کم سی والے ہیں ہماری ویریفیکیشن کب تک ہوگی ہمارے ساتھ جو ظلم یہاں پہ مسلسل رواہ رکھا گیا گیا ہے اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم مستقلی بنیادوں پر یہاں پہ اتجاج بھی بیٹھے رہے ہیں ہم نے دیکھتے ہو اتجاج کر کے ان کو وارننگ دیئے کہ خدارہ جو ہمارے حقوق ہیں جو مسلسل ہماری تظلیل کی جا رہی ہے جو ہمارے ساتھ ظلم کی جا رہا اس کو بند کرو مثال کے حضور پہ ایڈیوکیشن کا ایک بڑا مسئلہ ہے ٹائم اسکیل جس پہ کسی قسم کی بھی توجہ نہیں دی جا رہی اپنے جائز مطالبات لیے بلدیہ وستی کے ملازمین نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ صدر پاکستان وزیر آزم پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے بلدیہ وستی کے ملازمین کو سندھ حکومت و بلدیہ وستی کی متاسب انتظامیہ کے اقدمات سے بچانے کے لیے مدد کی جائے ورنہ ہمارے گھروں کے چولے بجھ جائیں گے اور اب بات کریں گے وارٹ بورٹ کے کرپٹ افسران کے خلاف جاری احتجاج کے حوالے سے تو آگا کریں آپ کو کہ آپ کار ورکر یونین ایک بار پھر محنت کشو کے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں وارٹ بورٹ کے کرپٹ افسران کے خلاف سیوک سینٹر پر احتجاج جاری مظاہرین کہتے ہیں کہ سوچی سمجھی ساسش کے تحت آج وارٹ بورٹ کو دیوالیاں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیکے داروں کو تو لاکھوں کروڑوں روپے کی ادائیگی سے نواز دیا جاتا ہے لیکن محنت کشو کو ادائیگی سے محروم رکھا جاتا ہے اس کی ذمہ داری مکمل طور پر چند مقصوص افراد پر آئید ہوتی ہے آپ کار ورکز یونین ایک بار پھر محنت کشو کے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئی سیوک سینٹر وارٹ ہاؤس کے باہر بد انتظام امور کے خلاف نہ صرف دھرنا دیا بلکہ اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروایا اس موقع پر آپ کار ورکز یونین کے منتظمین کا کہنا تھا کہ آج وارٹ بورٹ کو سوچی سمجھی سازش کے تحت دیوالیاں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی ذمہ داری مکمل طور پر چند مخصوص وارٹ بورٹ اناثر پر آئید ہوتی ہے جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں آپ کار ورکز یونین نے علامتی دھرنا انتظامیہ کو یہ باور کرانے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے جو وارٹ بورٹ کے محنت کشو کے سوا دو اور روپے سے زیادہ واجبات کی ادائیگی کو روک رکھا ہے آج وارٹ بورٹ کا محنت کش جاگ چکا ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح مصدوروں کا کھا رہے ہیں آٹھ مہینے میں آپ نے جس طرح ڈی ایم ڈی فائنانس اور ایم ڈی وارٹ بورٹ نے اپنے من پسند تھکے داروں کو ڈھائی اپ سے زیادہ کی ادائیگی کر دی ہے اس کا کون حساب لے گا اگر اس دھرنے کے اس دھرنے کو ایم ڈی وارٹ بورٹ نے سیریس نہیں لیا اگر ناصر حسین شاہ صاحب نے اس دھرنے کو سیریس نہیں لیا تو میں وارٹ بورٹ کارساس پہ تو دھرنہ دوں گا لیکن اس کے بعد کراچی وارٹر اینڈ سیوری بورٹ کے مزدور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ بلاول ہاؤس کے باہر ہم دھرنہ دیں گے کہ ہمارے مزدوروں کا حق وہ دیں اور بلاول صاحب کو بھی اس پہ سیریس طریقے سے سوچنا چاہیے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہاں کا مزدور تو ان تینوں چیزوں سے محروم ہو گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹھیک اداروں کو تو لاکھو کروڑوں روپے کی ادائیگیوں سے نوازہ جا رہا ہے لیکن ہم محنت کشو کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے اب کار ورکز یونین بحالت مجبوری نے وارٹر بورٹ مافیا کے خلاف اپنا برپور اعتجاج ریکارڈ کروایا اور اکام بالا سے انکرپٹ افسران کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا عید الازحہ کے موقع پر قربانی کی علائشیں اٹھانے اور ٹھکانے لگانے اور صفائی کی انتظامات کے لیے بلدیاتی داروں نے ہنگامی تیاری کر لی ہے کمیشنر کراچی نوید شیخ کی زیر صدارت منقضہ اجلاس میں منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں حکمت سندھ کی جانب سے جاری کردہ عید الازحہ کے موقع پر کھالے جمع کرنے کے قوائد و زوابط پر عمل درامت کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ کھالے جمع کرنے کے قوائد و زوابط پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا کھالے جمع کرنے کے لیے کراچی انتظامیہ سے اجازت درکار ہوگی اس سلسلے میں کمیشنر کراچی اور ڈپٹی کمیشنرز مطلوبہ تقاضوں کے مطابق اجازت نامیں جاری کریں گے فیصلہ کیا گیا ہے کہ زلہ انتظامیہ کی نگرانی میں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بلدی اعظمہ کراچی، زلہ بلدیات اور کنٹورنمنٹ بورڈ سمیت تمام ادارے مربوط اقدامات کریں گے اور آپس میں مشاورت سے کام کریں گے سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایم ڈی زبیر چنہ نے کہا ہے کہ اید الازہ پر علائشوں کو لینڈ فل سائٹ کے علاوہ دیگر جگہوں پر متفون کرنے کے لیے تجاویز زیر خور ہیں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اضافی گاڑیاں اور اضافی عملے کا پلین بنا رہے ہیں اید الازہ کے انتظامات کے سلسلے میں منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے زبیر احمد چنہ نے کہا کہ اید الازہ کے دوران قربانی کے جانوروں کی علائشیں لینڈ فل سائٹ پر متفون کی جائیں گی تاہم اضلا سے لینڈ فل سائٹ کا فاصلہ زیادہ سے ہے وہاں کے لیے متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر سے قریبی خالی جگہوں کی تجاویز طلب کی ہیں اور افسران کو اید الازہ آپریشن کے لیے اضافی گاڑیاں اور اضافی عملے کا مکمل پلان جلد پیش کرنے کی ہدایت کی ہے علائشیں اٹھانے کے ساتھ معمول کا کچھرہ اٹھانے کا عمل متاثر نہیں ہونا چاہیے اور یہاں آپ کو آگا کریں کہ ڈپٹی کمیشنر و ایڈمینسٹریٹر بلدیہ قرنگی ارفان سلام میروانی نے کہا ہے کہ بلدیہ قرنگی میں موجود دہی علاقوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں یہ علاقے اس سے پہلے عدم توجہ کا شکار رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر و ایڈمینسٹریٹر بلدیہ قرنگی ارفان سلام میروانی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا ارفان سلام میروانی نے چکرہ گوٹ قرنگی میں عوامی تجاویز کی روشنی میں کی جانے والی 22,000 اسکوائر فٹ روڈ کار پینٹنگ کے کام کا بھی معاینہ کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر و ایڈمینسٹریٹر بلدیہ قرنگی ارفان سلام میروانی کا کہنا تھا کہ چکرہ گوٹ کے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں ماضی میں ان علاقوں پر توجہ نہیں دی گئی بلدیہ قرنگی کی انتظامیہ بلا تفریق رنگ و نسل عوام کو بنیادی سہولیات پہنچانے کیلئے سرگرم ہے جسٹرک قرنگی میں جتنے جو گوٹ تھے جسٹرک قرنگی میں جہاں ایک عرصہ دراز سے وہاں پہ کام بلکل بھی نہیں ہوا ہے تو بارشوں کے دوران وہاں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ پورے علاقے ڈوب رہے تھے یا سڑکیں بلکل تباہ تھی یا مین ہول کورز نہیں تھے تو کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ جہاں گوٹوں میں جو کچھی آبادیاں ہیں جہاں پہ لوگوں کو سہولیات کی بلکل فقدان ہے تو چکرہ گوٹ میں انشاءاللہ ہم نے شروع کیا آپ دیکھیں کہ مختلف گلیوں پر کارپٹنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ چکرہ گوٹ کے جو دیری نا ایک مسئلہ تھا اسکول کے سامنے سیوریج کا وہ مسئلہ بھی حل کروا چکے ہیں چکرہ گوٹ میں ایک فوٹبال گراؤنڈ ہے اسی اسکول کے سامنے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعلیٰ کیلیکٹرک کے توسط سے ان کے ساتھ جوائنٹ لی اس فوٹبال گراؤنڈ کو ڈیولپ کریں گے اور اسکول کے اطراف میں مختلف جو سڑکیں انشاءاللہ تعلیٰ کامنگ ایک دو مہینے میں وہ بھی بنوا کے دیں گے پرسنلی نالوں کے صبح سے لے کے شام تک میں وزٹ کر رہا ہوتا ہوں کل مرتضی وحاب صاحب یہ آئے تو انہوں نے بھی وزٹ کر لیتے اور کھوریں گی کہ تقریباً ایٹی پرسن نالوں کی صفائی ہو چکی ہے میجر نالوں کی تو کوشش یہ کریں کہ آج بھی میں کمیشنل آفیس میں میٹنگ تھے وہیں سے آ رہا ہوں نالوں کے ہی حوالے سے تو انشاءاللہ تعلیٰ ویدن وین ویک آپ دیکھیں کہ جہاں جن نالوں کی صفائی ہوئے جو سلٹ پڑا ہوا ہے تو اس کو انشاءاللہ لفٹ کرائیں گے اور جہاں جہاں مزید صفائی کی ضرورت ہے ان میں ہم صفائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ انمنسٹریٹر عرفان سلام میرمانی نے افسران کو ہدایہ دی ترقیاتی کاموں میں میار کو مدد نظر رکھا جائے تاکہ علاقہ مکین سلا سال تک سفری سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں اس موقع پر ان کے ہمراہ بلدیاتی افسران اور علاقہ معززین بھی موجود تھے ملسپل کمیشنر بلدیام علیو ریاض احمد ملسپل کمیشنر بلدیام علیو ریاض احمد خدری کی زیر ستارت اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں بلدیام علیو میں صفائی ستھرائی کی صورتحال تجاوزات اور ٹیکس سامدنی میں اضافے کے لیے تفصیلی تباتلے خیال کیا گیا اجلاس میں ملسپل کمیشنر بلدیام علیو ریاض احمد کی کار کر دیگی اور ملسپل کمیشنر بلدیام علیو ریاض احمد خدری نے افسران کو ہدایت دی کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں تمام وسائل اختیار کیے جائیں افسران عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے بیونسپل کمیشنر بلدیام علیو نے افسران کو ہدایت دی کے سفائی ستھرائی تجاوزات کے خاتمے کے لیے اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی تو ابھی میں نے نئی بکس چھپوائی ہیں تاکہ اس میں یہ ہے کہ پریویس اگر ہمارے کوئی ریڈیوز رہتے ہیں اس میں ٹریل لائسنس میں تو اس میں وہ بھی منچن ہونا چاہیے اس لیے میں نے نئی بکس چھپوائی کے ابھی ان کے ہنڈ اوگر کی ہیں تاکہ ہماری آندر میں ادامات اٹھائے جائیں اس موقع پر ڈائریکٹر سینیڈیشن ڈائریکٹر ٹیکسیشن اور ڈائریکٹر انٹین کروچمنٹ بھی موجود تھے مینسپل کمیشنر بلدی اشر کی شعب احمد ملک نے کہا ہے کہ شہرائے قائدین پر موجود نرسری فلائی اوور کو درست کرنے کے لیے سڑکوں پر پیچورک کے کام کے ساتھ فتبات پر رنگ و روغن کیا گیا ہے شہرائے قائدین پر موجود نرسری فلائی اوور کو درست کرنے کے لیے سڑکوں پر پیچورک کے کام کے ساتھ فتبات پر رنگ و روغن کیا گیا ان امور کی انجام دہی کے ساتھ ٹریفک کی روانی کو متاثر نہیں ہونے دیا گیا اور متاثرہ مقامات پر پیچورک لگا کر عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں اسی طرح کشمی روٹ پر پیچورک لگانے کا کام زلعی انتظامیہ مینسپل کمیشنر شعب احمد ملک کی ہدایت پر سپریٹنڈنگ انجینئر سیویل سید ازر حسین شاہ اور ایگزیکیٹیف انجینئر سلمان الرحمان میمن کی زیر نکرانی سر انجام دیا گیا مسکورہ افسران کی زیر نکرانی گزشتہ روز نالے کے اوور فلو ہونے کے بعد ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود شہرہ فیصل نازد سندھی مسلم سوسائیٹی سے گزرنے والے نالے کو رات گئے تک کلیر کر دیا گیا اور فوری اور بروقت امور کی انجام دہی پر مرکزی شہرہ سے گزرنے والوں نے ایگزیکیٹیف انجینئر سمیت بلدیہ شرکی کی انتظامیاں کو زبردست الفاظ میں سرہا جمشید زون بلدیہ شرکی میں روزانہ کی بنیاد پر نالو کی صفائی کا کام سر انجام دے کر متوقع برسات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہاں آگاہ کریں آپ کو کہ کراچی کے علاقے صدر سی آئی اے سینٹر کے قریب شہرہ نالے کے پانی سے بھر گئی ہے جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی اہل علاقہ اور مسافر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کراچی میں سیوریچ کا بوسیدہ نظام شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا یہ مناظر بارش کے بعد پانی سے بھر جانے والی شہرہ کی نہیں بلکہ یہ منظر ہے صدر سی آئی اے سینٹر کے قریب شہرہ کی جہاں پورا علاقہ نالے کے گندے پانی سے بھر چکا ہے جہاں بوسیدہ سیوریچ سسٹم کی وجہ سے گندہ پانی روڈ کی زینت بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے شہری عذیت کا شکار ہیں اہل علاقہ کہتے ہیں کہ سیوریچ لائن ڈال لے بغیر روڈ بنا دیا گیا اب نالے کا پانی شہرہ پر بھر گیا ہے کسی کو کوئی کہنے والا نہیں جتنے بھی افسرانے بالا ہیں جتنے بھی محکمے ہیں میری یہ درخواست ہے کہ عید کا موقع ہے تو لہٰذا اللہ کے واسے اس کو تھوڑا سا پانی کو کور کر لیں ہر سال ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کوئی عید ایسی نہیں گئی کہ اس روڈ پہ پانی نہ نکلا ہو یا بوری بدار میں پہلے تو پچھلے سال تو ریگل تک پانی گیا ہوا تھا لیکن اس دفعہ بوری بدار تک ہی رکا ہوای ہے تو میری درخواست ہے وزیرالہ سن سے اور ان تمام محکموں کے افسرانے بالا سے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم میں تفریق نہ کی جائے ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے اس موقع پر واتر اینڈ سیوریج بورٹ کی جانب سے نکازی آب اور نالے کو بحال کرنے کا کام بھی جاری رہا جب یہ روڈ بن گیا تو اس سے پہلے پانی کا کام دمبریڈ ہو چکا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو لائن ہے پانی کی وہ ہماری نالے کے نیچے سے گزر رہی تھی نالے کی صفائی کے لئے جس کو ٹھیکا دیا گیا تھا انہوں نے جب اس کی ونچنگ کی اس کو صاف کیا تو جو نیچے پائپ لائن جاری تھی وہ ہماری پانی کی ڈیمیج کر دی جس سے ہزاروں گیلن پانی جو ہے وہ یہاں پہ ضائع ہو رہا ہم نالے کے اندر اور پیچھے بیس سے پچیس بیلڈنگ ہے جو یہاں پہ کچھے مہمن گلی نمبر ایک دو تین اس کے بعد جو ہے بیکاجی سٹریٹ ہے سی آئیئر سینٹر ہے منارہ مسجد ہے یہ سب اس چیز سے متعفی ہیں جو پچھلے ایک دو مہینے سے پانی کے لئے پون بون کو ترس رہے ہیں شہر قائد کے بیشمار مقامات پر سیوریج کے بوسیدہ نظام اور نالوں میں کچھرے اور گندگی کی وجہ سے مختلف شہرائیں پانی سے بھری ہوئی ہیں جہاں نہ سندھ حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں اور نہ ہی بلدیاتی ادارے نہ کاسی آب میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں شہر میں صورتحال یہی رہی تو مونسون بارشوں میں شہر کا حال کیا ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے کیمرمن رشید اللانہ کے ساتھ سید نمانگل میٹرو ون نیوز کراچی نیوز بلڈن سے فیلحال اتنا ہی بزیت خبروں اور آپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں میٹرو ون نیوز